لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعض ملہدین مرتدین غیر مسلمین کفار ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی کیا اچھے کافر بھی جہنم میں جائیں گے وہ تو اتنے اچھے اچھے کام کرتے رہے انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے اور اللہ کی خلق کو اتنا فائدہ پہنچایا تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی دیکھیں اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ جہنم میں بھیجنا یا جنت میں بھیجنا یہ فیصلہ نہ ان کا ہے نہ ہمارا ہے یہ فیصلہ ہے اللہ عز وجل کا اللہ عز وجل کے فیصلوں میں جو مومنین ہیں وہ اس بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں مسلمان جو ہے جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا البتہ اس نے کچھ اصول ہمیں بتائے ہیں کہ یہ شخص جو اس طرح کی عمال کرے گا وہ مشرق ہے جو اس طرح کی عمال کرے گا وہ کافر ہے جو اس طرح کی عمال کرے گا وہ ملہد ہے مرتد ہے اس نے خود ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے فائنل فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں ان طرح کی لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا ہم تمہیں ایک جنرل ڈسکرپشن تو دے سکتے ہیں کہ اس طرح کے کام کرنے والا شخص اس کیٹیگری میں فال ہوتا ہے اور اس کیٹیگری میں فال ہونے والے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوگا لیکن اگزیکلی اگر تم انگلی رکھ کے کہو کہ بھئی یہ آدمی کا کیا حال ہوگا اس آدمی کا کیا حال ہوگا تو اس پر ہم یہی کہیں گے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جہاں تک کافروں کے اچھے کاموں کا تعلق ہے یا مشرقوں کے یا ملحدین کے تو دیکھیں میرا بھائی ایک میں آپ کو اس میں دو باتیں بتاتا ہوں ایک لوجیکل بات کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں احادیث شریفہ میں بھی جو باتیں آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اِنَّ الْكَافِرَ اِذَا عَمِلًا حَسَنَةً اُطْعِمُ بِهَا طُعْمَتًا مِنَ الدُّنِيَا کہ بے شک جب کافر کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اسے دنیا کی نعمتیں آتا کر دی جاتا ہے جبکہ مومن کے لیے اس کی نیکیاں آخرت کے لیے بھی زخیرہ کی جاتی ہیں اور دنیا میں بھی اتعاد گزاری کی وجہ سے اسے رزق بھی انعیت کیا جاتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں الفاظ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَضْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنِيَا وَجُزَّى بِهَا فِي الْآخِرَةً کہ بھئی یہ جو مومن ہوتا ہے جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی جبکہ کافر کو دنیا ہی میں اس کی نیکیوں کے بدلے خلاپی لا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس پر اسے جزا دی جائے یعنی کہ حَتَّى اِذَا أَفْضَى الَاَخِرَةِ لَمْ تَكُلْهُ حَسَنَةٌ جُجَّذَا بِهَا یعنی جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس پر اسے جزا دی جائے اسی طرح سورة الاسراب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من كان يريد العاجل تعجلنا رہو فیہا منشاء لمن نريد کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم اس شخص کو اور جتنا چاہے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں انہیں دے دیتا ہے اب لوجیکلی اس کو ذرا سمجھتے یہ تو قرآن اور حدیث کی بات ہوگی جو ان لوگوں کو تو سمجھ میں آتی نہیں ان لوگوں کے لیے لوجیکلی بات سمجھاتے ہیں دیکھو نا جب تم کوئی اچھا کام کرتے ہو چاہے کافر ہو مشرق ہو مرتد ہو ملحد ہو کوئی بھی ان کیٹیگری میں ہو تو جب کوئی اچھا کام کرتے ہو تو تمہاری نیت کیا ہوتی ہے کس کے لیے کر رہے ہو جس کے لیے کر رہے ہو اس سے عجر بھی مانگو تم کام کر رہے ہو کسی اور کے لیے تو بات ایسی ہی ہے کہ اگر تم کام کرو ایک کمپنی میں اور تنخواہ کے لیے دوسری کمپنی کے دروازے پر چلے جاؤ اور شور ڈال دو اور جھگڑا شروع کر دو کہ تم بھی تو مالک ہو تم کیوں نہیں پیسے دیتے تو بھئی کام تم نے اس کے لیے کیا نہیں تو وہ پیسے کیوں دے تو جب کام اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تو اللہ سے عجر کے طالب کیوں ہو تم نے تو کام کسی اور کے لیے کیا یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا یا کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے کیا یا کسی بھگوان کے لیے کیا یا کسی اور کے لیے کیا تمہارا مقصد تو خدا کی ذات کو پانا ہی نہیں تھا جب تم خدا کے لیے کام ہی نہیں کیا تو اس خدا بزرگو برطر سے انام تمہارا لینا بنتا بھی نہیں کیونکہ یہ بڑا لوجیکل سا کلیم ہوگا تو اگر تم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو ہمارے ہاں تو اصول یہی ہے کہ اگر مسلمان بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی اس عمل کا بدلہ اسے بصورت نیکی اسی حال میں دیا جائے گا کہ اس کی نیت ٹھیک ہو اگر مسلمان بھی کوئی کام کرے اسلام اس میں یہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے کسی کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا ہر عمل جو ہے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے اگر مسلمان بھی کوئی کام اچھی نیت سے نہیں کرتا تو اس کا عجر اس کو نہیں ملے گا صرف عجر اس لئے نہیں ملتا کہ وہ مسلمان ہے عجر اس لئے ملتا ہے کہ وہ کام کس کے لئے کیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مشرکین یا کافرین جو اللہ کے لئے کام کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا بعض مشرق اور کافر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ ان کے بعض کام اللہ کے لئے ہو سکتے ہیں تو لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں پر اس کی ذات میں شریک کرتے ہیں یا اس کے تمام حکامات کو نہیں مانتے اس لیے وہ اس زمرے میں نہیں آتے کہ انہیں عجر دیا جائے اچھا ملہدین جو ہیں وہ اپنے آپ کو تو یوں بچاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں جیسا کہ حارس سلطان ہے وہ کافروں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اب سارے کافروں کو وہ اس طرح دیفینڈ کرنے میں لگ جاتا ہے حالانکہ اس کی جو کیٹیگری ہے وہ تو ایک ایسی کیٹیگری ہے جسے اکثر کافر بھی خارج کرتے ہیں یعنی ملہد یعنی جو کسی خدا کے کسی تصور کو نہیں مانتا تو ہندویزم بدھزم جینیزم ان لوگوں کے بھی یہ خلاف ہوا اور عیسائی یہودی اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہوا لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں بے شک ان لوگوں کا زاویہ اس سے بھی اس قسم کے لوگ اختلاف رکھتے ہوں لیکن چونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اور اس کا دشمن سانجھا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جسے ہم بلا کے اپنے شو پر سناتن دھرم کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے جیسے انکر آدیا ٹائپ کے لوگ ہیں اس طرح کے لوگوں کو ہارس سلطان جیسے لوگوں کو بلا کر اور سپارٹیکس طرح کے لوگوں کو بلا کر اپنے چینلز کی اوپر ٹائم دیتے ہیں وہ یہ نہیں خیال کر رہے ہوتے اب جسی بے وخوفی ساہر ہوتی ہے یہ تو وہ ہیں جو کسی عشور کو نہیں مانتے انہیں بلا کر آپ ٹائم دے رہے ہیں اور ان کے ذریعے اپنی گھٹیا سی چیزوں کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں تو تا باٹم لائن اس کہ ان کی یہ جاہلانہ اور بے وقوفانہ سوال سن کر ہسی بھی آتی ہے پر جواب اس لیے دیتا ہوں کیونکہ یہ شاید کچھ ان کی اقل میں بات آ جائے یا وہ لوگ جنہیں گوراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ ان کی ان بے وقوفانہ باتوں میں نہ آئے کہ یہ بات نہ عقل سے ہے نہ کسی اور ذاویہ سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب اللہ کو مانتے نہیں ہو تو پھر اللہ سے عجر کیوں چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں